اللہم صلی علیہ وسلم ہفاظت میں مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کے کا جالہ آپ نے حفاظت کے لیے پناہ لے لی مکڑی کے جالے میں تو آپ کو اس میں حفاظت نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت کمزور انسان کے لحاظ سے بہت کمزور جالہ ہوتا ہے وہ باقی مکڑی جن جانوروں کا شکار کرتی ان کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے میں بچپن میں بہت دیکھتا تھا یہ مکڑی کے شکار کو کیسے مکھی کو پکڑتی ہے پھر اس کو دھاغوں میں لپیٹتی ہے گرفتار کر کے لاکے ایک شیلف میں رکھ دیتی ہے اٹکا دیتی ہے جا کے اپنے جالے میں ایسے وہ کئی کیڑے مکوڑے مچھر پتنگے تمیز سے اس نے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو سہری اور افتاری کا بہترین انتظام اس کے پاس موجود ہوتا ہے اللہ کا نظام ہے ہر ایک کو اللہ نے اس کے حساب سے بنایا اس کے حساب سے ہنر دیا اس کے حساب سے اللہ نے عقل دی یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ کوئی کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا اتنا عجیب نظام خود سے نہیں ہو سکتا یہ جو سورہ عنقبوت ہے اس میں اللہ یہ جو پارا شروع ہوتا ہے اکیس میں پارا اس کی ابتدا ہوتی ہے اقیم الصلاح ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز قائم کریں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اگر کوئی نمازی آپ کو بے حیائی والے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا تو وہ نماز صحیح طرح سے قائم کرنی رہا یا یہ فرض کر لیں کہ جتنا بچا ہوا ہے نماز کی وجہ سے بچا ہوا ہے اگر نمازی نہ ہوتا تو اس سے بھی بڑا بے حیائی ہوتا ایک صاحب نے مجھے کہا کہ دو بھائی ہیں ایک ان میں نماز نہیں پڑتا ایک پڑتا ہے جو نہیں پڑتا وہ تو بے حیائی نہیں ہے اور جو پڑتا ہے وہ ایک نمبر کا چھٹا ہوا ہے تو مجھے کہنے لگے کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو جو نہیں پڑتا ہے وہ رکاو ہے بے حیائی سے جو پڑتا ہے وہ سارے الٹے کام کر رہے تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا دیکھو یہ تو تیہ شدہ بات ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے نماز میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کو بے حیائی پر اُبھارے کوئی ہے نماز میں تو تہارت ہے پاکیزگی ہے وضو ہے کپڑوں کو پاک رکھنا بے حیائی آدمی کے تو کپڑے ہی پاک نہیں رہتے تو میں نے کہا یہ جو بھائی نماز پڑھ کے بھی بے حیائی ہے نا وہ ہے ہی بے حیائی وہ اگر نماز نہ پڑھتا تو اس سے ڈبل بے حیائی ہوتا آدھی بے حیائی اس کی روکی بھی ہے کس نے نماز سے بے حیائی کا کوئی اینڈ تھوڑی ہے جو چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں تو ان سے بھی بڑے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں چھنی سے جب چیزیں آپ چھٹاوا کسے کہتے ہیں چھنی سے چھناوا بدماش ٹھیک ہے نا جو سیلیکٹڈ بدماش تو جب چھنی سے آپ کوئی چیز چھانتے ہیں تو کیا وہ مزید چھاننے کے قابل نہیں رہتی اس سے زیادہ باریک چھنی سے چھانیں گے تو اور چھنے گی وہ تو چھنٹی رہتی ہے چیزیں کبھی رکتی نہیں ہیں تو ایسے ہی اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے بھی بے حیائی ہے تو اس کا مطلب نماز نہ پڑھتا تو اس سے بھی چار ہاتھ آگے ہوتا اور میں نے کہا جو آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا پھر بھی بے حیائی نہیں ہے تو اگر وہ نماز پڑھتا تو اس سے بھی زیادہ پاک دامن ہوتا وہ جتنا اب ہے اور نیک ہوتا باقی نماز نہ پڑھنا خود ایک بہت بڑی بے حیائی ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے اور یاد رکھو کوئی شخص بے حیائی ہو یہ بھی برا اور کوئی بے نمازی ہو تو اسلام میں یہ بے نمازی اللہ کی نظر میں اس بے حیائی سے زیادہ برا ہے سمجھ میں نہیں آری بات کیونکہ اسلام میں اللہ کی نظر میں سب سے بڑا حکم جو ہے نا توحید کے بعد وہ نماز ہے یہ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ اس میں اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہے یہ اسلام کی ایک علامت ہے سائن ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو اللہ کی نظر میں ہے وہ کیا ہے نماز کا بلا شرعی عذر کے قضا کر دینا اور شرعی عذر کیا ہے شرعی عذر کوئی ہے ہی نہیں ہے صحیح ہے نا اس میں اللہ نے کوئی عذر رکھا ہی نہیں ہے بس کوئی عذر اللہ مانتے ہی نہیں ہے شرعی عذر یہ ہے کہ بس آپ اتنے بیمار ہو جائیں کہ گردن کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑ سکتے ہوں تو یہ کیا ہے شرعی عذر اس کے علاوہ مرد کے لیے کوئی عذر نہیں عورت کا عذر ہے کہ اس کو منسز آ رہے ہوں یا نفاس کا خون آ رہا ہو بس نہ حالت حمل میں نماز ماف اور نہ ہی سفر میں ماف نہ میدان جنگ میں ماف کسی قیمت پہ اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دیا خواتین کا ایک مسئلہ خوب سن لیں جب خواتین منسز سے پاک ہوتی ہیں تو بسا اوقات ان کو چار چھے گھنٹے کے بات پتا چلتا ہے کہ ہم پاک ہو گئے ہیں اس دوران نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی خاتون کی عادت ہے چھے دن کی اب رمضان کی رات کو وہ سونے کے لیے لیے لیٹی ان کا ابھی وہ پاک نہیں تھی صبح سہری کے وقت آنکھ کھلی دیکھا کہ بھئی پاک ہو گئی ہیں تو وہ غسل کر کے روزہ رکھ لیتی ہیں نماز کا ٹائم ان کو نہیں ملتا حالانکہ ان پر لازم تھا کہ وہ اتنا پہلے اٹھے ہیں کہ جس عورت پہ رمضان کا روزہ فرض ہو رہا ہے اس پہ اس دن کی عشاء کی نماز لازمی فرض ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ روزہ فرض ہو اور نماز فرض نہ ہو بعض خواتین کیا کرتی ہیں روزہ تو رکھ لیتی ہیں کہ بھئی ہم تحارت حاصل ہو گئی ہے لیکن اس دن کی عشاء کی نماز نہیں پڑتی ہیں کہ وہ تو ہم پاک نہیں تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سہری کے وقت میں آپ پاک ہوئے تو سہری کے وقت میں تو عشاء کا وقت باقی ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ روزہ فرض ہو جائے اور نماز فرض نہ ہو اللہ ماشاءاللہ کوئی آخری سیکنڈ میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو ہوتا نہیں ہے ایسا تو نمازیں خواتین بہت کسرس سے ضائع کرتی ہیں خیال نہیں کرتی ہیں مارکیٹ میں شاپنگ کے دوران نماز ضائع سفر میں نماز ضائع کہ جی شرم آ رہی ہے مردوں کے سامنے وضو کرتے ہوئے ٹرین میں کھڑے ہو کر مردوں کے سامنے شرم آ رہی ہے تو اسلام میں نماز پہلے ہے شرم بعد میں نماز کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے تو اس لئے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو قرآن کہہ رہا ہے نماز کی حفاظت کرو تو بہت اہم تعقید ہے اس کی اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا وَلَا تُجَادِلُوا أَحْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيْهِ اَحْسَنِ کہ جب اہلِ کتاب سے بحث کرو تو اچھے انداز میں کرو اسٹائل اچھا ہونا چاہیے ماردھاڑ والا گالم گلوچ والا اسٹائل بولو نہیں ہونا چاہیے اور ان سے کیا کہا کرو آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُم بھئی ہم اپنی کتابوں پر بھی ایمان اور تمہاری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں ہم تمہارے پیغمبروں کا انکار نہیں کرتے اور وَأِلَا هُنَا وَأِلَا هُكُمْ وَاحِدْ تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے ہم بھی کہتے ہیں وہی خدا کو مانتے ہیں جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا تم بھی اسی کو مانتے ہو تو بہت ساری چیزیں مشترک ہیں ان پہ آوگے تو اختلافی چیزیں خود بخود حل ہو جائیں گی قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موجزہ کیوں نہیں دکھاتے کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے حالانکہ دکھائی بھی تھی چاند کے دو تکڑے کر دی اور بہت ساری نشانیاں لیکن بس وہ بہودہ اعتراضات ایسے انگلی سے اشارہ کریں چشمہ بہ جائے ایسے یہ کریں یوں ہو جائے ایسا فرشتہ نازل ہو جائے بس ایسے نا آرڈر پہ موجزے یہ جو ہم آرڈر دے رہے ہیں ویسا ویسا ہوتا چلا جائے تو اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب اے نبی یہ کتنا بڑا موجزہ ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی شکل میں کتاب پیش کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے ان کے درمیان طویل وقت گزارا ہے اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے کبھی انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں نہ کوئی اسکالر ہیں نہ رائٹر ہیں اچانک ایسا کلام آپ کی زبان سے کیسے نکلنا شروع ہو گیا وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ کے دائیں ہاتھ نے اس کو لکھا ہے کبھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ نبی قلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور علف بات آسا بھی لکھ رہے ہیں تو جو نہ رائٹر ہو نہ مصنف ہو نہ کتاب کو لکھنا جانتا ہو وہ اچانک ایسا کلام کیسے پیش کر سکتا ہے جس کے مضمون بھی شاندار جس کے دلائل بھی جاندار اور جو لوگوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دے تو یہ خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے اس لئے اللہ نے فرمایا آیاتم بیناتم فی صدور اللہی نعوت العلم جس کو ہم نے علم دیا ہے نا آسمانی کتابوں کا ان کی نظر میں یہ بہت بڑی نشانی ہے آپ کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے سکولر گزریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے خطبات بھی چھپے ہوئے ہیں بڑے زبردست محقق تھے وہ دنیا بھر میں ان کے سفر ہوئے بہت سے جیپنیز ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے بہت سے فرانسیسی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ریسرچ کرتے تھے بہت زیادہ وہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کروایا فرانسیسی زبان میں جیپنیز کو بھی دیا بہت کام ہے ان کا ہیدر آباد دکن کے تھے انڈیا کے تو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن اور تورات اور انجیل ہم اگر ان تینوں کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں نا تو انداز بیان تینوں کا سیم ہے انداز بیان تینوں کا سیم ہے آیتوں کا جو انداز اور جملے اور سینٹنس وہ تینوں کے تقریب یعنی جب آپ اللہ یہ کہ جو اس میں یہودیوں نے بہت تحریف کر دی وہ تو واضح نظر آ جاتی ہے نا اوٹ پٹانک چیزیں گسڑے دی لیکن طرز تکلم تینوں کا کیا ہے ایک جیسا ہے حالانکہ فرق کتنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا زبانہ دیکھو وہ زبان الگ عیسیٰ علیہ السلام کا زبانہ دیکھو وہ زبان الگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں پیدا ہوئے بالکل ان سے الگ لیکن تینوں کتابوں کا انداز بیان ایک جیسا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی جو عیسائی بادشاہ تھا اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے تو وہ رونے لگا بے تہاشا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تورات اور قرآن یہ ایک ہی مشکات کے دو چراغ ہیں یعنی وہ تو تورات جانتا تھا نا اس نے کہا یہ دونوں کا انداز سیم ہے تو یہ ایک ہی مشکات سے نکلے ہوئے نور ہیں دو چراغ ہیں اس لئے اللہ فرماتے ہیں جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ کتاب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے کیسے نبی پر وحی کی کیفیات آتی تھی ایک جملہ نازل ہوتا تھا اور شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنے لگتے تھے آپ کا جسم بھاری ہوتا اگر آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے نا آیتیں نازل ہوتی ہیں اونٹنی آپ کے بوجھ سے زمین پہ بیٹھ جاتی تھی تو یہ ساری چیزیں صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ موسیقی